اچھا اب دیکھیں ایک ہوتا ہے قرآن سے برکت لینے کے لیے اکثر علامہ کی صیرت میں ملتا ہے وہ قرآن سے بحث استخارہ نہیں کر رہے خوب اور بد رکل رہا ہے اس کے لیے پھر عمل کر رہے ہیں اس پر بلکہ قرآن سے برکت لینے کے لیے ایک استخارہ ہوتا ہے جیسا کہ آیت اللہ محسن العقیم طبع طبعی ان کے مطالب ملتا ہے کہ جب انہوں نے آیت اللہ قاضی میں یزدی کی جو کتاب تھی کہ آیت اللہ قاضی میں یزدی ان کی جب کتاب تھی عربت الوسقہ اس پہ جب حاشیہ لکھا تھا انہوں نے تو ایک دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں ایسے پہلے عرص کیا تھا لیکن موضوع سے مطالب تھا تو دوبارہ بتا رہا ہوں محسن العقیم نے جب آیت اللہ قاضی میں طبع طبع کی کتاب پہ حاشیہ لکھایا ہے تعلیقات جس کو کہا جاتا ہے تعلیقات اللہ شہر ہے عربت الوسقہ تو اس کتاب کا نام انہوں نے مستمسک رکھا تھا مستمسک لیکن اس کے بعد انہوں نے کتاب خدا کو برکت کے لیے پھولا ایسے ہی تو قرآن کی قائد نکلی وَمَا يُسَلِّمْ بَجْحَهُوا إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُنْ فَقَدْ اسْتَمْسَقَابِ الْعُرْوَةِ الْوَسْقَابِ وَهُوَ مُحْسِنُنْ اس میں تینوں نام آگئے ان کا اپنا نام محسن لکھی محسن بھی آگیا فقط اس تمسکہ مستمسک بھی آگئے جس کتاب کا حاشیہ لکھ رہے تھے اور روح تلوس کو اس کا بھی نہیں حیران اور پریشان علماء ہوتے ہیں قرآن سے تفاول کیا تینوں کے نام اس کتاب کا نام جس پہ حاشیہ لکھا ہے اپنی کتاب کا نام اور اپنا نام بھی اس آیت کے اندر لکھا ہوئی انتہائی حیرت انگیز بات تو بہرحال یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن سے تفاول کرنا اور برکت کے لیے مثلا قرآن کو اس طرح سے پولنا لیکن یہ کہ اس کام کو کرو نہ کرو ان معنوں میں اکثر علماء کا بھی نظریہ آگے جل کے بیان ہونے والا ہے چوتھے امام کی صیرت میں بھی یہ چیز ہوتی ہے قرآن سے برکت لینے کے لیے کہ جب چوتھے امام کو اس بات کی چوتھے امام کی صیرت یہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک چوتھے امام کسی سے کوئی گفتگو نہیں فرماتے کوئی گفتگو نہیں کرتے لیکن لوگوں نے کہا کہ مولا آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی کہا کہ مصحف لے کر رہا مصحف کھولا تو پہلے ورقے کی جو پہلی آیت تھی وہ یہی تھی کہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین عجران عظیمہ یعنی جس میں مجاہدین کا تذکرہ ہوا امام نے قرآن کو بند کی اور پھر دوبارہ قرآن کھولا پھر آیت نکلی اس میں بھی وہ جہاد کے مطالق امام نے دونوں طرح کی آیات کو دیکھا کہ دونوں جہاد کے مطالق ہیں فوراں امیر المومنین اور پیغمبر اسلام کی حدیث یاد آگئی جو پیغمبر اسلام نے ان کے بیٹے زید کے مطالق ارشاد فرمائی جو امام نے اس وقت فوراں یاد آگئی فرمایا پھر امام نے اس کا نام زید رکھ دیا کہ بے شک یہ پوراک واقعہ ہے کہ پیغمبر نے کس طریق پر سے حضرت زید کے مطالق جو ہے پہلے سے حدیثوں کے اندر اس بات کا تذکرہ ہوا ہوا تھا